بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں زیاہ آفتاب نظر ڈالیں گے روز ہیڈ لائنز پر ملائشین وزیراعظم مہاتیر محمد آج تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے مہاتیر محمد جوم پاکستان کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے دونوں ممالک میں وفود کی سطح پر مذاکرات بھی شہیڈول ملائشین وزیراعظم صدر مملکت اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے موسیقی قوم کو اپنی مسلح فواج کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے کسی ملک کے خلاف جارہانہ ازائم نہیں تاہم دفاع کا حق آئندہ بھی استعمال کریں گے وزیراعظم کا دو ٹوک پیغام عمران خان سے مسلح فواج کے سربراہان کی ملاقات پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ملکی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ وزیراعظم کا مسلح فواج کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اعتمادان موسیقی خود ہی مجرم خود ہی منصف سمجھوتا ایکسپریس کیس میں ملوث چاروں متصف ملزم بری پاکستانی درخواست مسترد کر دی گئی اٹھارہ فروری دو ہزار ساتھ کے حملے میں ارسٹھ مسافر جان سے گئے زیادہ تر پاکستانی شامل تھے پاکستان کا بھارتی عدالت کے فیصلے پر اتجاج دفتر خارجہ میں بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی تلبیہ آسف زرداری اور بلاول بھٹو نیب ہیڈکوارٹرز میں پیش حکام کی تین کیسز کے بارے میں تین گھنٹے تک پوچھ گچ آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی احتمام سوال نامیں تھما دیے گئے دس روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت نیب آفیس جانے سے روکنے پر جیالے آؤٹ آف کنٹرول اسلام آباد کا نادرہ چوک میدان جنگ بن گیا ویپرس پارٹی کارکنان اور پولیس نے ہاتھا پائی پتھراؤں سے تین اینکار زخنی رہنماؤں سمیت پچاس سے زائد کارکنان گرفتار میں نے کسی اعتجاج کا کال نہیں دیا تھا صرف وہاں دے 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 وہاں اسی پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے اسلام آباد کو دو سو دن کے لیے یرگمال رکھا تھا اور آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پر امن کارکن کو صرف تھرٹی منٹس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے حکومت کا رویہ گہر جمہوری ہے کسی اعتجاج کی کال نہیں دی کارکن پر امن تھے رہا کیا جائے چیرمین پیپلز پارٹی کا مطالبہ نیب میں پیشی کے بعد پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کا احترام کرتے ہیں ظلم اور نائنصافی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اعتصاب سلیکٹیو نہیں بلکہ یقصہ قانون ہونا چاہیے بلاول صاحب تو خطاب ایسے کر رہے تھے کیسے پتری لاکھوں کے مجمع سے کر رہے ہیں لیکن جو چند درجن لوگ وہاں پہ جمع ہوئے انہوں نے جس طریقے سے پولیس کے اوپر حملہ کیا میں سمجھتا ہوں اسلامباد پولیس نے بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اگر آپ ایک حد گروس کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ادا کرنی پڑیں گی وزیر اطلاعات فباد چودری نے نیب دفتر کے باہر کارکنوں کی ہنگامہ آرائی پر پیپلز پارٹی کی قیادت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا کہا اگر حد عبور کریں گے تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی بلاول اور عاصف زرداری کی نیب میں پیشی پر رد عمل کہا بلاول کتاب ایسے کر رہے تھے جیسے لاکھوں کا مجمع ہو سانیا مارٹل ٹاؤن پر بنائی گئی جی آئی ٹی نے نواز شریف کا بیان کلم بند کر لیا جی آئی ٹی حکام نے دو گھنٹے تک کوٹ لکپپ جیل میں سابق وزیراعظم سے پوچھ گچ کی ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا جو سوال پوچھے گئے اپنی معلومات کے مطابق درست جواب دے دیئے نواز شریف کا محقف سانیا کرائیس ٹرچ کے پچاس میں سے چھ شہدہ کی تدفین نماز جنادہ میں سینکوں افراد کی شرکت شہدہ کو کرائیس ٹرچ میموریل پارک میں سپردخاک کر دیا گیا نیوزی لینڈ حکومت کا مسلمانوں سے اظہار یک جہتی سانیا کرائیس ٹرچ پر جمعے کو نیوزی لینڈ میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی جمعے کو آزان سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویجن سے براہ راست نشر کی جائے گی میتوں کی چوبیس گھنٹے میں تدفین نہ ہونے پر لواہکین کے دکھ کا احساس ہے نیوزی لینڈ شہدہ کا گھر تھا اور انہیں محفوظ رہنا چاہیے تھا نیوزی لینڈ کی وزیر آزم جیسنڈا کی پریس کانفرنس وزیر آزم کا سانیا کرائیس ٹرچ کے شہید کی اہلیہ کے انٹرویو پر ٹویٹ عمران خان نے کہا کہ نعیم رشید کی اہلیہ کے الفاظ مسلم دنیا کو سمجھاتے ہیں اللہ اور رسول پر ایمان کتنی بڑی طاقت ہے یہی ایمان انسان کے دل کو اتنا رحم دل بنا دیتا ہے کہ وہ قتل عام کرنے والے کے لیے بھی رحمانہ سوچ رکھتا ہے جھوٹے گواہ کی پوری گواہی جھوٹی تصور ہوگی سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ آ گیا عدالتیں لچک نہ دکھائیں چیف جسٹس نے کاروائی کا حکم دے دیا دہشتگردی کی تعریف کا تائین کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ماری سے اضافی 66 ایم ایم سی ڈی ایف گیس فرامی کی منظوری آپریشن ضرب عزب کے آرزی بھگھر افراد کے لیے فنز جاری کرنے کی بھی ہدایت شکار پر میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام حلاق حفیظ بروہی اور عبداللہ بروہی کے پانچ ساتھی گریفتار پیتیس دستی بم بیس کلو بارود اور اسلا برامد پشاور میں سی ٹی ڈی کا ایکشن خودکش بمبار گریفتار نشاندہی پر مکان سے جیکیر دو واکٹ لانچر بارہ گولے اور بارودی مواد برامد منشیات سمگلنگ کا الزام ثابت لاہور کی سیشن عدالت نے غیر ملکی مارڈل کو آٹھ سال کی قید کی سزا سنا دی فیصلہ سناتے ہی ملزمہ نے رونا دھونا شروع کر دیا شریک ملزم بری انڈونیشیا میں سلاب سے حلاکتوں کی تعداد سو سے بھی تجاوز کر گئی درجن و افراد لا پتہ ہزاروں محفوظ مقامات پر منتقل اور ٹیسٹ کرکٹ مزید پر کشش بنانے کی تیاریاں فلڈ لائٹ اور پلنگ بال کے بعد کٹ پر کھلاریوں کے نام اور نمبر لکھنے کی تجویز ہر لائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی